السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جو جو میری ویڈیو جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ سب کو ہشکی عباد رکھیں اور اپنے حضہ ایمان ورکھیں تو آج گا ویلوگ کرتے ہیں سٹال بیسی کے لیے آج بات یہ ہے کہ میں جا رہی ہوں کہیں بھی جا رہی ہوں کہیں بھی جا رہی ہوں تو میں جا رہی ہوں ہوسپیٹل جا رہی ہوں تو اس لئے جا رہی ہوں کیونکہ میرا کان دھو تھی ان سے بند ہوا گیا اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اس کے اوپر بہت ساری ترقیبیں ہم نے اپلائے کر دی ہیں ٹوٹکے ہربے سب کچھ کر لیا لیکن یہ نہیں کھلا یہ کہہ رہا میں ویس تمہیں جانا پڑے گا ہوسپیٹل ہوسپیٹل سے تمہیں لینی پڑے گی دوائی اس کی اب تم ٹھیک ہوگی مرنا میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں میں نے کان کی سن لیتے ہیں اور جاتے ہیں تو اب ہمیں ساتھی ہی رہی ہی گا اور میں نے بلوگ بنایا تھا آج بہت انٹرسٹنگ کسیم کا انٹرسٹنگ کسیم کا واقع ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بلوگ بناوں گی ہومٹوئر کا تو وہ میں نے بنانا تھا لیکن میں نے نہیں بنایا کیونکہ میرا کان بند ہو گیا ابھی بھی بند ہے تو ہومٹوئر میں نے پہلے اپنا لونٹ کا ٹور دوں گیا جو ہمارا لونٹ گارڈن اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں سب آپ کو لکھائی جائیں گی ونڈوال ہوتے ہو آتے ہیں ہوسپیٹل اور پھر واپس آکے آپ کو ہم دیتے ہیں اپنا گارڈن کا ٹور مزیدار قسم کا ٹھیک ہے تو چلیں پھر بہت ہے تو میں نے سوچا کہ آنکھوں پر چشمیں لگا لیں تاکہ ہماری آنکھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو چلیں پھر ہمارے ساتھ میں ہوسپیٹل سے ہو کے آگئی ہوں اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے کان میں تیلیاں مار مار کے کان کو زخمی کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا کان اب زخمی ہو گیا ہے اور دعائی دیا ہے یہ دعائیہ میں نے اٹھائی دیا ہے میں نے کہا یہ نہ سمجھے آپ کی میں جوڑ بھو رہی ہوں جوڑ جوڑ نہیں بھو رہی سچ کہہ رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ دو دن تک ٹھیک نہ ہوا تو پھر ای این ڈی سپیشلسٹ کے بعد جانا پڑے گا تاکہ وہ آپ کے کان کا معاینہ کرے کہ آپ اس کے علاج کیا ہے مجھے تو ناگ رہے کہیں نیا کان یہ نہ دکھوانا پڑ جائے لیکن اللہ کہہ رہے یہی ٹھیک ہو جائے اس سے میرا بچپن کا واسطہ ہے تلق واسطہ ہے تو یہی ٹھیک ہو جائے تو بہتر ہے تو انشاءاللہ دعا کیجئے گا یا میں یہ میڈیسن کھاؤں تو میرا کان ٹھیک ہو جائے تو دعائیاں تو لے آئی ہوں آج آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گارڈن کا ٹور دیں گے تو ابھی تو بہر بہت گرمی اور زور کی ہوگی ہے ازان نماز پڑھتے ہیں اور پہلے سے پہلے گئے تو میں پہلے گئی تھی میں نے کہا لے جاتی ہوں آئیس کریم لگے ہاتھوں آئیس کریم لے لیں اور اب میں نے کہا پہلے وہ کھا لوں پھر نماز پڑھ لیتی یہ ایک آئیس کریم جو ہے میں اپنی موم کے لیے لے کہیں بچی ایمم کھاتی نہیں ہے یہ لیں ہمیں آئیس کریم لے لیں یہ رکھتا ہے میں نے کھانے میں بند رہا ہے کریلے کریلے سرائی کاریوں میں اور میں کھانے لگی ہوں آئیس کریم اب میں نے اپنی آئیس کریم میں یہ ٹیسٹ کرونا اوکی یہ فلیور میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں چیا یہ ہمارے فریش کیا لات دیکھ لیں یہ اب میں نے مکھن رکھا ہے یہ آئیس کیوں پڑھے ہیں وہ اوپر ساغ پڑھا ہے میں پتہ نہیں کیا گیا یہ مطر پڑھے ہیں ہمارے گارے چیز ہمارے گارے کوئی چیز آپ کو چاہی ہو ہمارے گار آکھے لے لیا گرے یہ مجھے پسند آئیس کریم اور اب میں یہ کھانے لگی ہوں میں نے کہا لگیا تھو امی نے پیسے دے دیا تو آپ پیسے لگائے سارے بزار میں سو گائز ابھی میں آپ کو دینے چاہ رہی ہوں ہمارا گارڈن کا ٹور اور ایک سروازہ یہ ہے ہمارے گارڈن کے اندر انٹری کرنے کا یہ ہے ایک نظر آپ اس کو چٹ کر لیں ویسے تو آپ نے دیکھا ہے لیکن ابھی ہم آپ کو اسی ایک چیز دکھائیں گے اور دوسرا دروازہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں روکے اس طرح صبر تو کریں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا دروازہ یہ ہے یہاں سے آپ انٹرکار سکتے ہیں ہمارے گارڈن کے اندر یہ دروازہ ہے یہ دروازہ نہ ٹوٹ جا ہے اور نہ اس کو میرے اببو چینج کرنے دیتے ہیں کیوں کہ یہ بہت پرانا لگا ہے ایک انٹر دروازہ بہت پرانا لگا ہے میرے اببو کہتے ہیں کہ نہ میں لاؤں گا نہ میں لڑ دیاں گا اس لئے بس یہ ہی درگا ہے تو یہ جب ہم لوگ یہاں پہ نئے مکان میں رہیں گے تو آپ کو چینج کریں پھل آر یہی دروازہ لگا ہے تو یہاں سے انٹر کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ بائک کھڑی گارڈ لیتے ہیں اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اوپر بھی ہم نے شیٹ لگائی بھی تاکہ جب بارش ہوتی ہے تو نیچے جو بائک کھڑے ہوتے ہیں ہم وہ گی لے رہا ہوں یہ شیٹ لگی بھی ہے وہ مینچے بائک کھڑا کرتے ہیں انٹی شازیہ اوپر ہے گھر میں رہتی ہیں اور دوسرا فاد بھئی کا ہے وہ جو عبداللہ ہے وہ اپنی بھائی کے ہاں پر کھڑی گھرتا ہے اور یہ پھر دو موٹریں لگی ہیں یہ فاد بھئی کے گھر کی موٹر ہے یہ انٹی کے گھر کی موٹر ہے اور جو ہے یہ پھر جیسے استعمال کرنی بھی یہ پائپس لگے ہوئے ہیں یہ ان کی تارے ہیں موٹروں کی یہ وہ تو یہ ہماری وینڈو ہے سٹنگوں کی اور یہ اوپر جو ہے انٹی شازیہ کی کمرے کی وینڈو ہے جی ادھر وہ وینڈو جو ہے ایک اور وینڈو وہ کچن کی وینڈو ہے اور یہ ہمارے ایسی کا باہر والا حصہ انورٹر جو ہے یہ باہر لگاو ہے تو اوپس لیے باہر ہی ہوتا ہے تو یہاں سے آپ ایسے انٹر ہوں گے ایک دوبارہ سکیٹھے جاتے ہیں یہاں سے آپ ایسی دروازے سے اندر آئیں گے پھر آپ یہ انٹر کرنے ہیں انٹر آرام آرام سے آپ نے کرنے ہیں تیازی سے نہیں جاتا آرام آرام سے جائیں تو آپ کو سامنے ایک مزر آئیں گے دو دراثت جو کہ ایک اس کو کہتے ہیں انٹر ایک پدا نہیں سے کیا کہیں انٹر ایک ہی کیا کہتے ہیں تو یہ لگی ہے تو یہ ہم نے لگای ہویا ہے کیونکہ چھت بہت اوپر اوپر ہے تو پھر لوگ چڑھتے ہیں تو پھر ہمارا پردا نہیں رہتا ہم لوگ یہاں پہر آتے ہیں پھر ہمارا پردا نہیں رہتا تو اس لئے جو لگی ہوئی ہے تو یہ بہت پھیلی ہویا تو پھردہ بھی ہو جاتا ہے اور ہم لوگ اس کو اس سے اتارتے بھی ہیں تو باقی یہ سامنے میں رہے چاچو کا گار ہے یہ والا یہ والا بھی اور اس سے جو پیچھے پیچھے وہ والا بھی وہ بھی کمیلی ارتیار نہیں وہاں بھی ہو گیا کمیلی ارتیار ہونے تو یہ جو سا ہے یہ چاچو رہتے ہیں نیچے والے گھر میں قرائے دار ہیں اوپر وہ خود رہتے ہیں تو یہ میں کہنا چاہتی ہوں چاچو اپنے گھر کو پینٹ کروانے مربانی کر کے مائن نہیں لگا رہے ہیں چاہتی کہیں تم کروالو بڑی تم جبتاری ہو پھر آجاتا ہے یہ میرا فیوریٹ دراخت عام کا دراخت پھر آجاتا ہے یہ میرا فیوریٹ دراخت یہ دراخت میرا اس لئے فیوریٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ہم لیتے ہیں بہت ساری تصویریں ہر عید پہ کوئی بھی تیوار ہوگا ادھر میری اور علشوہ کو آپ کو تصویریں بھی لیں میری اور علشوہ کے تو یہ جو دراخت ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز ہی بتاتی آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو عام کا دراخت ابھی دوب ہوتا ہے تو میرے فیوریٹ دراخت پھر جیسی بھی آپ بان لیے تو یہ اس دراخت کے ساتھ بہت سارے یادیں ہیں ہمیں بہت سارے چولے لیے میں آپ کو رسیاں بھی نظر آ رہی ہوں گے پیچھے اور اس پہ تو ہم جب بھی تیار ہوتے ہیں ہم آجاتا ہے یہاں بھی تصویر بناتے ہیں اندر بھی سیٹنگ روم بہت اچھا ڈیکوڑیٹ گیا بلکہ گار بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی نیکس ویڈیو میں لیکن جو یہاں پہ لائٹنگ ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو پچھر آتی ہیں ان کی تو بہت اچھی پچھر آتی ہیں تو اس لیے پھر ہم دونوں سارے پچھر بس ان چھوٹے چھوٹے پودوں کے ساتھ کبھی ان دراخت کے ساتھ کبھی کا اور کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یہ نہ ہوتا تو پھر ہم گی در جاتے چھت پہ تو چھت ہے تو اس وجہ سے یہ سارا گارڈن ہمیں بہت بسار ہے بہت نائس تو گیس یہ نیشے پودینہ لگا اور یہ چمیلی کا پودا ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس کی بہت زیادہ خوشبو آتی ہے اور یہ ہمارا گراس ہے گراس بہنے لگایا تھا تو یہ بارش کی وجہ سے آگے 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 آتا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے یہ پھیل جائے تو کہ ہم اس پہ جب بھی لگاتے ہیں تو یہ لگتا نہیں ہے تو اس بار ہی لگ گیا ہے یہ گلاب کا پودا ہے اور یہ بھی کچھ ہے ہی یہ بھی اس کو بھی کچھ کہتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ پکانے والی ہے اس کے اندر چنے کی ڈال ڈال کے یہ توڑ کے ہم کافی دفعہ بناتے ہیں تو بہت اچھی بنتی ہے اور یہ ہے کبار نہیں نہیں بلکہ نو 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 یہ کبار نہیں ہے یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے میں نے اس کو کبار کہا دیا یہ کبار نہیں ہے نو 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 we can utilize them in winters اور یہ ہمارے کام آتی ہیں سردیوں میں وہ ایسے کہ ان سے ہم لگاتے ہیں آگ جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو ہماری کامیابی دیکھ کے لگ جاتی ہے یہ ہم winters میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس لئے یہ سارے چیزیں ہم نے یہاں پر رکھی نہیں ہے اور ہم ان کو سردیوں میں use کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ خوبصورا سی میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں بیل اور یہ ہے انگوروں کی جس کو میری امی نے بہت ہی میند اور مشاکت کے ساتھ سیٹ کیا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کو back cameras دکھا دیں سو گئیز یہ دیکھیں یہ انگور کی بیل ہے اور اس کو امی نے بڑے ہی طریقے کے ساتھ سیٹ کیا ہے بڑی ہی میند اور مشاکت کے ساتھ جو کہ سیٹ ہو گیا ہے ویڈی نائس تو اللہ کرے ہم اس کے ساتھ انگور بھی لگے پھر آجاتے ہیں ہمارے پلاٹ کے اس کورنر پہ اور یہ ہے امی کے کمرے کا ایسی یہ امی کے کمرے کی وینڈو اور یہ اوپر فات بہر یہ کمرے کی وینڈو فات بہر یہ کچن کی وینڈو اور وہ ایک عدد بلپ لگاو ہے رات کو بہر آنے کے لئے تو ہونا سے تو یہ ہم اس کی بات کر رہے تھے یہاں پہ پڑے میں لوہے لوہے کے پائپ وہ سب کچھ چیزیں تھوڑے بلچے اور ساری چیزیں جو کی کام کی ہیں ضرورت کی چیزیں تو یہ آگے پھر بس یہ مجھے ہی پتا یہ پائپ ہے یہ بھی بڑے کام کا عویس کی اور یہ دوبارہ وہی جو ہم لوگ چنے کی ڈالوے ڈال کے پکا سکتے ہیں بلکہ نہیں پکا یہ میری امی اڈا پڑا ہے جو کہ ٹوڑ گیا امی نے اڈے پہ کام کیا بہت ہی مہنتی خاتون تھی ماشاءاللہ اس کے بعد یہ ہم آجاتے ہیں تندور پہ جو کہ یہ میری بڑے ہی شوک سے بنایا تھا جس کی ویڈیو بھی میری کینل پر پڑی گیا لیکن کی روٹیاں اس پہ اسی سال پکائی ہیں جس سال بنا تھا شوک سوک سے پھر تو اس کو کبار بنا دیئے پھر اس کے بعد یہ ایلوویرا ہے اس کے بڑے فوائد ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوں گے تو یہ لگائی ہوئی ہے اس کے بعد یہ بیلے ہیں جو کہ بہت اچھی ہوگیا ماشاءاللہ سے اس کے بعد یہ ہمارے پس دینہ لگا گیا یہ فلاور ہیں سارے ماشاءاللہ سے گلاب ہی گلاب گلاب ہی گلاب اور یہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ جہاں پہ ہم شام کو چائے نوز فرماتے ہیں سام ٹائمز یہ ہے ابھی بہت دو پہ بیٹھ یہ ہماری بین ہے اور یہ سب سے زیادہ مجھے پیار اس درخت سے آئی لاب دیس تو یہ دیس بہت ہی پیارا گارڈن ہے ہمارا آپ کو بہت خوشی ہوئی ہمارا گارڈن ہے that's it آج آج کی ویڈیو بس اتنی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھ دعا دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ پی اموال اللہ